ایک مطر نے پوچھا ہے آتما گیان کو اپلبد وقتی شریر سے تعداد مہین ہونے سے جلدی اور بیماری میں مرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا اور ہم سو سال کیسے جیئیں گے پوچھنے والے ڈاکٹر ہیں یہ کس نے کہا کہ آتما گیانی وقتی جلدی مرتا ہے آتما گیانی وقتی جلدی نہیں مرتا مرتو اور آتما گیان کا آپس میں کوئی سمن نہیں ہے جو آتما گیان کو نہیں اپلبد ہے وہ بھی جلدی مرتا ہے وہ بھی دیر کی جیون جیتا ہے اور جو آتما گیان کو اپلبد ہے اس میں سے بہت ہے جو جلدی بڑھتے ہیں اور بہت ہے تین تین سو سال جیتے ہیں ہمارے دیورہا بابا کی ایک پرمپرہ ہے آتمی جانی سنتوں کی پرمپرہ ہے رامانوجہ چارے کی پرمپرہ ہے ابھی دیورہا بابا سے کچھ سال پہلے ملنا ہوا تھا وہ ایک سو چھپن ورش کی عمر میں ویدہ ہوئے اب ان کے گروہ جناردان آچارے وہ بھی ایک سو چھتیس ورش کی عمر میں ویدہ ہوئے ان کے گروہ سوامی نارائنہ آچارے وہ بھی ایک سو چالیس ورش کی عمر میں ویدہ ہوئے اور یہ پرمپرہ سوامی رامانوجہ چارے تک جاتی ہے اور سب قریب قریب ایک سو پچیس ورش سے زیادہ جیے دیورہا بابا کے گروہ باہی مانچہ بابا وہ بھی ایک سو چھتیس ورش سے زیادہ عمر جیے یہ سب آتمی جانی سنتوں کی پرمپرہ ہے کبیر صاحب ایک سو بیس ورش کی عمر میں ویدہ ہوئے رویداز صاحب وہ بھی ایک سو بیس ورش سے زیادہ جیے تو یہ یہ کتھا ہے ہماری کہ آتم جانی سنت جلدی مرتے ہیں گوتم بودھ اسی ورش کی عمر میں ویدہ ہوئے ایسے بہت سارے سنت ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی سنت ہیں اب چلو جیسس کو تو شولی لگ گئی لیکن سوامی بیویکان تو پہتریس چھتیس سال کے عمر میں ویدہ ہوئے تو ایسے بہت سارے سنت ہیں اوشو بھی بہت کم عمر میں ویدہ ہوئے کاریب ساٹھ ورش بھی پورا نہیں کر پائے یہ آتم جان ہونا نہیں ہونا اس کا عمرت سے کوئی سمند نہیں ہے عمرت سے شریر کی ہوتی ہے سیدھی بات سمجھ لو آتما کی عمرت تو ہوتے نہیں ہیں اس لئے کوئی وقتی آتم جانی ہے نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں ایک بات نشیت ہے اب سامانیتہ مرت تو کا سمند جان لو کیا ہے مرت تو کے بھی جان کو پہلے سمجھ لو مرت تو تین پرگار کی ہوتی ہے ایسینشل سیمی ایسینشل نن ایسینشل ایسینشل کیا ہے جب تم اسپریٹ ورل سے یہاں آتے ہو چاہے اسپریٹ ورل میں تم شیو لوگ میں ہو کی برمہ کے لوگ میں ہو کی وشنو کے لوگ میں وہاں جو ایلڈرس ہیں وہاں پر بڑی سندر بیوستہ ہے یہ ایڈھوکیز میں نہیں ہے چل دیئے پونچھ اٹھا کر کے کہیں بھی بڑی سندر بیوستہ ہے وہاں تم سے پوچھا جاتا ہے کیا ارادہ ہے تم کہتے ہو ہم اسی سال کے لئے جانا چاہتے ہیں پوچھیں گے کوئی خاص ورش کوئی خاص تاریخ تم کہو گے کہ ہاں اس ورش میں ہم لوٹنا چاہیں گے اس تاریخ کو لوٹنا چاہیں گے وہاں ریکارڈڈ ہو گیا ایک M.O.U. تیار ہو گیا کب تک رہنا ہے کس پتنی کو جھیلنا ہے کس پتی کو جھیلنا ہے یہ ساری چیز تیار ہے مرتو بھی تیار ہو گئی ایسینشیل اب تم آگیا اس کونٹریکٹ کے اندر اس ایمو کے اندر اب تمہاری مرتو ایسینشیل ہے ارتھات کہ اب وہ سنشچیت ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا چاہے تم بودھ ہو کی بودھو ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ایسینشیل تم لکھا کے لائے ہو M.O.U. ہو گیا ہے تو اب نشچیت ہے دوسرا سیمی ایسینشیل سیمی ایسینشیل کے کیا آرت ہے تم سے پوچھا گیا کیا ایرادہ ہے کتنے سال کے لیے جانا ہے بھیجٹ کرنے کے لیے پرتوی پر تم کہتا ہے وہاں جا کے دیکھیں گے پتنی زیادہ تنگ کرے گی تو جلدی آ جائیں گے نہیں اگر سب کوئی ٹھیک ٹھاک رہا تو زیادہ دن رہیں گے اب اب تمہارا جنم ہوا اب گرہ نکشتروں کی کیا استطیق ہے اب اس کے انسار تمہاری مرتو ہوگی مرتو کا جب یوگ گھٹی تو ہو جائے گا اس سمیں مرتو آ جائے گی کالسر پہ یوگ آ گیا یا جوتشی بتائیں گے کہ مرتو کے یوگ کیا کیا ہوتے ہیں یہ ہے سمی ایسینشیل اب سمی ایسینشیل کو تم اپنے سنگلپ سے ٹال سکتے ہو اب یہ ٹالا جا سکتا ہے تمہارے سنگلپ اندر بار ہے اور سنت اس کو اپنے سنگلپ سے ٹال دیتے ہیں اور بھی سامانی ویکتی بھی سنگلپ امان ہو تو اپنے مرتو کے تیتی کو ٹال سکتا ہے تیسرا نن ایسینشیل نن ایسینشیل کا سمند اب تم سے نہیں ہے یہ دو کا ایسینشیل اور سیمی ایسینشیل کا سمند تم سے تھا نن ایسینشیل کا سمند کیا ہے کچھ گھٹنائیں جیوگرافیکل ہوتی ہیں جیسے کدارنات میں باڑا آگئی اب جتنے وہاں گئے ہیں وہ اس کے شکار ہوں گے تم سمدر کے کنارے اور سنامی آگئی اب جتنے وہاں ہیں اس کے شکار ہوں گے اب مرتو کی اس گھٹنا کا سمند انڈیویجول تم سے نہیں ہے وہ سمیسے ستھان سے دوسری چیزوں کرتا کہ ایسے فیکٹر سب رسپونسبل ہیں جن پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے اب کہہ رہے ہو کہ آتما جانی ویکتی پھر بھی شریر سے تعداد میں نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ شریر سے تعداد میں ہوتا آتما سے تعداد میں جادہ ہوتا ہے لیکن تعداد میں کا مطلب اس کے تل پر وہ جیتا ہے مگر ایسا نہیں کوئی شریر کا کھیال نہیں کرتا کہ کھاتا نہیں ہے کہ پیتا نہیں ہے کہ ویائیام نہیں کرتا ہاں لیکن ایک بات ہے کہ تم اگر شریر کا کھیال نہیں کر رہے ہو اچھت بھوجن نہیں دے رہے ہو اچھت ویائیام نہیں کر رہے ہو اچھت دنچڑیا نہیں فالو کر رہے ہو تو شریر کا اپنا نیم ہے شریر بیمار پڑے گا بیمار پڑے گا اور مرے گا مگر اس میں ایک اور بات ہے جو تم تعداد پر کی بات کر رہے ہو وہ واسطوں میں وہ تعداد پر کی بات نہیں وہ تتھاتا کی بات ہے تتھاتا کیا ہے ایک آت میں گیانی وقتی تتھاتا میں جیتا ہے تتھاتا کا کیا عرص ہے سویکارباؤں میں جیتا ہے کہ جو بھی استطیعہ مجھے سویکار ہے اب سویکار کی ویاکیا تم کیسے کرتے ہو سویکار کی بیاکیا لو کیا کرتے ہیں پرم سویکار کا بھٹیٹ ہوتا ہے جا تو مردتو کا تم نے سویکار کر لیا کہ مردتو مجھے سویکار ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہاں تک بالکل ٹھیک ہے ہم مردتو سے ڈرتے نہیں پرماتما جب مردتو بھیجے گا جب ہماری مردتو ایسنشل ہے سیمی ایسنشل ہے جب آئے گی مردتو تو ہم سویکار کر لیں گے کیونکہ آتما گیانی وقتی جانتا ہے کہ مردتو تو ہوتی نہیں یہ حیاتوں میات کچھ بھی نہیں بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں یہ جیون اور مردتو تو کچھ ہے نہیں آدمی پیرہن بدلتا ہے یہ انشاء کی جات کچھ بھی نہیں کرشن بھی کہتے ہیں وہ آسان سے جلنانی اتھا بھی آیا نوانی گھویا تھی نرو پرانی جیسے پرانا وستر تیا کر نیا وستر شریر دھارن کرتا ہے ایسے ہی آتما پرانا شریر تیا کر نیا شریر دھارن کرتی ہے تو ایک آتما گیانی وقتی کے لیے مردتو ایک مہتوپرن گھٹنا نہیں ہے تو سوچتا ہے مردتو آئے گی تو ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن سامانیتا لوگ کیا کر لیتے ہیں پھر کہ روگ آئے تب بھی ٹھیک ہے آخر روگ تو ایک بہانہ ہے آئے گا مرے گا تو روگ آ گیا تو ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آج سے قریب چار پانچ سال پہلے میں نے دیکھا کہ اوشو دھارا میں سبھی لوگ مردتو کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں مردتو سوکار ہے مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ہمارے لوگ بڑے تتھاتہ مجھے رہے ہیں اور اوشو کے سنیاسیوں میں ہم نے ایک بات دیکھی ہے پرانے سنیاسیوں میں بھی نئے سنیاسیوں میں بھی تتھاتہ بہت ہے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو بہت ہی بھینکر روگ ہے کنسر جیسے روگ ہے لیکن ہستے ہیں ٹھیک ہے سوکار کر لیا ہے تو یہ ایک بڑی عدبت بات ہے کہ اوشو کو ماننے والے اوشو سے پریم کرنے والے ادھکتر لوگوں کو میں نے تتھاتہ بھی جیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے وہ لوگوں کو بھی دیکھا اوشو دھارا کے لوگوں کو بھی دیکھا سبھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جب مرتو آ جائے گے تو ٹھیک ہے روگ آ جائے گے تو ٹھیک ہے میں نے دیکھا یہ تو پھوری اوشو دھارا مرتوشنا کی شکار ہوتی جا رہی ہے یہ تو راستہ تھوڑا ٹھیک نہیں لگا مجھے اور پھر اس مرتوشنا سے بچنے کے لئے ہم نے گھوشنا کی کہ نہیں اوشو دھارا میں سو سال جینے کا سنگلپ لینا ہے جیویم شردہ شتم اور اور ایک آئیک میں نے دیکھا اوشو دھارا کی سنسکرتی بدلنی شروع ہو گئی کیوں کیونکہ ہم نے سنگلپ دیا اور سب سے تو ستگردو تریویر کو سنگلپید کرایا کہ سنگلپ کرو اب جیسے کوئی بیٹس مین ہے کھیلنے جا رہا ہے دھونی ہو ویڈاڈ کوالی ہو کوئی پوچھے کہاں بھائی کیا سنگلپ ہے آپ کا ادش کیا ہے کوئی بات نہیں آؤٹ ہو جائیں گے چلے آئیں گے آرے بھائی تو کتنا رن بنایا گا بتاو کم سے کم سے سنگلپ ہونا چاہیے کوئی دش ہونا چاہیے کہ ایک سنچوری بنا کرے کے آئیں گے ہو سکتا ہے سنچوری نہ بنے اسی نبے پر آؤٹ ہو کر چلے آئیں لیکن جو پہلے ہی آدمی جا رہا ہے کہ جا رہے ہیں کھیلیں گے آؤٹ ہو جائیں گے تو چلے آئیں گے تو پھر وہ کتنا رن بنا پائے گا تو میں نے دیکھا کہ اوشو دارہ کی سنسکرتی بدلنی شروع ہو گئی اب یہاں جیویم شردہ کا سنگلپ آئے اب لوگوں نے اپنے ہیلتھ پر دھیان دینا شروع کیا سویم ہم لوگوں نے اپنے ہیلتھ پر دھیان دینا شروع ہوا ہیلتھ کے اتنے کارکرم نرمیت ہوئے اور لوگوں میں ایک نیا سنگلپ جاگا ہیلتھ کے اتنے دیکھو اتنے آئیو جن آسٹر میں گھٹیت ہوئے سینرجی خونیویتی ریسرچ انسیوٹ کھلا یہ دیکھتے ہو اسٹیوپیتھی اور اب یہ نیچروپیتھی آرہا ہے ہیلتھ کے کم سے کم بارہ کارکرم اوشو دارہ میں آئے یہ سب ہمارے سنگلپ کا پرنام ہے اور میں نے دیکھا کہ اوشو دارہ کے لوگوں کا سواست سندر ہوتا جا رہا ہے سندر ہوتا جا رہا ہے تو یہ بات بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ تتھاتہ کا غلط ارث منا لو کہ اب روگ ہو گیا تو کیا ضرورت ہے مر جائیں گے تو مر جائیں گے نہیں سنگلپ ہونا ہے جیویم شردہ ستہ کا اور سو سال جینے کی سنگلپنا ہونی ہے تاکہ کس لئے جینا ہے سمیرن میں جینا ہے سمادھی میں جینا ہے یہ بڑے سو بھاگ کی بات ہے کہ ہمیں منوشی کا جیون ملا اوپر سے سدگرو ملا اوپر سے اب کارکرم ایسے اندرمیت ہوئے جن کے مادیم سے ہم سمیرن میں جی سکتے ہیں سمادھی میں جی سکتے ہیں اگلے جن میں پتا نہیں ایسا سا یوگ ہو نہ ہو منوشی ہوں بھی تو کہیں سدگرو ملے نہ ملے سدگرو بھی ہو بھی تو بتانے کو تیار ہو کی نہ ہو بھلے کہ سدگرو کہاں بتاتے تھے اور بتانے کو تیار بھی ہو تو اتنے سلوکارکرم ہو نہ ہو اوشو دھارہ میں آئے یا نہ آئے تو کم سے کم ابھی اس جیون میں جتنے ورش ہم کو ملے ہیں اس کو تو تھوڑا لمبا کر لیں تاکہ ہم ادھک سدگ سمیرن میں ادھک سدگ سمادھی میں ہم جیے تو بڑی عدوت سمبھا ہونا ہے اس لئے اس بات کو خوبی عاد رکھنا تم سب آتما جانی ہو اتواں ہونے جا رہے ہو لیکن سات سات سنکلپ وان بھی ہونا ہے جیوہ مشردہ ستا کا سنکلپ بھی لینا ہے تاکہ ہم سنکلپ پوروک سو سال جیے اور سانس سانس سمیرو گوو بند کی سنکلپنا کو پورا کریں لرشک نالی